آل رائٹ گائز یہ ہے ہمارا انڈین آہوز جس کا بھائی کام پورا ہو چکا ہے جی ہاں گائز تو آپ نے بہت ساری یوٹیوبر کے موں سے سنا ہوگا کہ اس کا کام ابھی باقی ہے لیکن بھائی اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھو ساتھ ہی بھائی ہمارا گھر پر کوچ آ چکا ہے یعنی کی سیلڈ میں نے لگا دی گئی ہے اور یہ سیلڈ آپ لوگ کیسے لگا سکتے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو بھائی دہوے بھائی اس کی لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گی تو اس کا بھائی مجھے کریٹ تو پتہ نہیں بھائی کس کو دون لیکن بھائی کوئی دکھت والی بات ہے نہیں تو بھائی جس کا کریٹ ہے بھائی وہ تو لے لے گا تو اچھو کہ بھائی سوری جس نے بھائی اس کو مطلب بنایا ہے پر میں کریٹ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے بھائی کس نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے مدسمہ آئی ڈانٹ لو تو چلے بھائی یہاں پہ چلتے ہیں فٹا فٹ سے اور یہ سیلڈ ویلڈ پوری مطلب ہے ہاں پہ ایک لنک دی جائے گی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ہی بھائی آپ کو ایک بگیسٹ ڈوریمون جی ہاں گائیس تو بگیسٹ ڈوریمون آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو چلے بھائی پہلے ہم اس گھر کو دیکھتے ہیں ویسے بھائی آئی تھنگ کہ جو گھر ہے بھائی وہ ایک انڈین ہاؤس کس لیے بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گھر ہے نا بھائی کسی کا ہوگا جی ہاں گائیس تو یہ دیکھو بھائی کسی کا گھر ہے یہ اور کاس بھائی ہمارا گھر بھی ایسا ہوتا کاس جی ہاں گائیس تو کتنا مجھا آتا ہے ویسے بھائی محنت کرنے سے بھائی سب کچھ ملتا ہے ویسے بھائی کچھ نہیں ملتا بھائی کچھ بھی کچھ بھی جی ہاں گئے تو چلے بھائی یہاں پہ چلتے ہیں فٹا فٹیں تو ویسے بھائی محنت سے یاد آئے بھائی آپ مجھے دل سے سپورٹ کیا کرو بھائی ویڈیو کو لائک کیا کرو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیا کرو کیوں گے آپ کے چھوٹے بھائی جیسا ہوں چھوٹے بڑا بھائی جیسا ہوں کیسا بھی سمجھو آپ تو چلے بھائی آپ ویڈیو سے دیکھتے ہو تو چلی یہ دیکھو یہاں پہ باتروم بھی ہے ویسے پورا گھر کمبائنڈ ہے مطلب ایک دوسرے راستہ ایک سے یہ جی ہاں گائز تو یہ مطلب یہ ہول ٹائپ ہے اور یہاں پہ ہمارے جو ہے یہ تو باتروم ہے اور جو دوسرا باتروم ہوتا ہے جی ہاں گائز تو یہ یہاں پہ یہ اور ابھی اوپر آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو باتا دیتا ہوں تو چلی بھائی femur چلی بھائی پا دکھاتا ہوں میں کیا ہونے والا ہے تو اوپر تو سید کیا ہوگا اور کیا ہوگا تو چلی بھائی دکھا دیتا ہوں نیچے بھائی ہول تا ہمارا جی ہاں گائز تو چلی بھائی ویسے تو میں آپ کو ابھی ڈرون مطلبCE ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا تو میں ویسے تو بھائی خود ایک چلتا پر یہ تو بھائی ڈیونٹlegen لوگ بہت آج جاندے ہوگی تو چلی بھائی یہ دیکھو بھائی میں ڈرون میں مطلب میں اپنے ڈرون والی پر آگ چکا ہوں biscuits تو آپ سوچ رہے ہوں گے تو یہ دیکھو بھائی یہاں پہ یہ کچن ہے کچن ہے ساعد اور یہ دیکھو بھائی یہ آپối پہ دیکھcep gelSE یہ بھائی میرر ہے جی ہاں گائیس میرر جیسا ہے لیکن میرر نہیں ہے جی ہاں گائیس ایک یہ بھی میرر ہے جسے بھائی آپ لوگ خود کو دیکھ نہیں سکتے ہو اور یہ پنکھا ہے اور بھائی یہ کیا ہے یہ بھی بات تھا بھائی یہ بات روم ہے اور یہ ہے ہماری بات کرنی میں سر بات کرنی ہوتا ہے بھائی میں نے سوچا تھا ایسا تو چلی بھائی یہ ہے ہمارا پورا انڈین ہاؤس اور اوپر بھائی ہمارا انڈین فلیگ جو کہ بھائی بہت ہی پراؤڈ کی بات ہوتی ہے ہمارے لئے بھائی انڈین فلیگ اور یہاں پہ پیڈ لگائے گئے کچھ تو کمنٹ میں یہ ضرور بتانی بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہو تو اگر انیتہ بھائی نہیں بتانی بھائی یہ تو آپ کو پتہ چلے کیا ہے تو اگر پتہ ہو تو بتانی کس کا گھر ہے پھر میں آپ کو بتا دوں اگر مجھے پتہ چلے گا تو چلے گا تو چلی بھائی ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو ہمارا جو گھر ہے یعنی یہ کبحچ کیسے بنایا ہوگا جی ہاں گھائی سوچو بھائی یہ ہمارا گھر کیسے بنایا ہوگی جی ہاں گھائی اندر جاتا ہوں بھائی یہ گائب ہو جاتی ہے کیسے تو میں آپ کو بھائی بتاؤں گو ویڈیو کے اینڈ میں تو چلے بھائی ابھی دکھاتا ہوں آپ کو بگیسٹ ڈوری مون جو کی بھائی اس کے مخاتیوں پکڑ گیا ہے یہ دیکھو بھائی اس کے ناک کاٹ لی گئی ہے یہاں پہ تو بھائی یہ بہت بڑی ہے بگیسٹ ڈوری مون ہے اب تک آپ کا انڈین بائی ڈرائنگ چڑھی میں یہ اس کی گھنٹی بھی ہے تو چلے بھائی ابھی دکھاتے ہیں آپ کو یہاں پہ اور یہ دیکھو پورا مطلب یہ بھائی آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں میں اس کی گتھی سول مطلب سول کر دیتا ہوں یہ بھائی ہمارا وارٹر کا پروپ ہے جی ہاں گائیس تو بائی بائی گائیس ملتے ہیں بھائی نیکسٹ ویڈیو میں اینٹری تھوڑی کیسوال ہے